مرد کے لئے عدد نہیں ہوتی یادر کی اسلام علیکم پت سے پہلے تو آپ کے لئے جزا کر اللہ خیر اور عرمدت جتنے بھی آپ نے محنت اٹھائے اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آپ کو اور پری آئی 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 ٹیم کو فیض بھی آج کا جو زین وان پر جو طلاق اور اکلا کی بات ہے یہ دین پر دینا جو نماز بغیرہ میں نہیں پڑتے ہیں اور نکا کی بات معلوم پڑتا ہے کہ آخائت خراب ہے اور کچھ کوشش کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو ان سے نکا کنٹینیو کرنے میں زیادہ بھلائی ہے یا نہیں کھلا گیا یا دیورس لے کر بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نکا کرتا ہے اور بی بی دیندار نہیں ہے یا الٹھا بھی ہو سکتا ہے عورت نکا کرتی ہے اور اس کا شوہر دیندار نہیں ہے اب اس معاملے میں وہ نہ نماز فرائض کا احتمام ہے نہ روزو کا احتمام ہے نہ فرائض کا کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے میں شوہر کیا کرے کنٹینیو کرے بی بی کیا کرے کنٹینیو کرے یا چھوڑ دیں دیکھیں اس معاملے میں وہ تہہ کر سکتا ہے اس لیے کہ جہاں لڑکی کی دینداری دیکھی جائیں گے وہاں لڑکے کی بھی دیکھی جائیں گے جہاں لڑکے کی دیکھی جائیں گے لڑکی کی بھی دیکھی جائیں گے اور یہاں نکا کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے خوبصورتی حسب نصب پر مر مٹتے ہیں مال پر مر مٹتے اسطلاح دیتے ہیں اس لئے کہ آپ نے چوئیس کیا تھا لیکن آپ کو پتا نہ ہو تو یہاں اس صورت میں آپ بیوی کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں جتنی ہو سکتی ممکن اصلاح کرنے کوشش کریں اور اصلاح کا جو بہتری نبوی طریقہ استعمال کریں انشاءاللہ لزیز جو بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے جو شہر آپ کے ساتھ رہتا ہے اتنی نزدیکیں اور اتنی محبتیں آپ اس میں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں ایک دوسری کی بات مانیں گے بس ضرورت ہے اچھے انداز سے اصلاح کی لیکن اگر اصلاح کے بعد دی معاملہ نہیں جم رہا ہے تو پھر آپ وہی کیجئے اس کی اصلاح اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پہلے تھوڑے دن برداشت آپ نے کیا باد بند کرنا بستر سے الہدگی کرنا اس کے بعد پورے جو سٹیپس بہرحال میں نے بتائی آپ کو اس کے بعد حکم کا طائق کرنا اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی اور کہتی نہیں ہم تو ہی اسی ہے اس پر کہ ہم نماز پہلے نہیں پڑھتے اب بھی نہیں پڑھیں گے روزے پہلے ہیں اب بھی نہیں رکھتے پھر بہرحال وہ حکم اور جو پورا لوگ ملکتہ کریں اور کوئی نتیجے پہا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور بی بی میں اصلاح کی کوئی انجاز نہیں ہے اور فرائض چھوڑتی ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک عجیب بات ہے فرائض چھوڑنے پر طلاق دی کہاں جاتی ہے مسائل تو الگ یہ طلاق دینے کی ہمارے پاس کسی نے سنا کہ کسی کی بی دینی کی وجہ سے طلاق دی گئی نہیں ہوتا ہے بہرحال لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو اب حکم بٹا ہے ہو سکتا ہے پبلک پریشر آ جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لے اور صدر جائے نہ ہو تو بہرحال جو پھر طے ہوتا ہے مشورہ اس کے اعتبار سے بہرحال آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ ہر آدمی کے اعتبار سے بات مختلف ہوں گی اس لئے میں کوئی ختمی نہیں لیکن بہرحال جو فیصلہ پھر بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں بہرحال وہ فیصلے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں نماز کے لئے دیا جائے گل کے خلا لیا جائے نماز کے لئے خلا یا طلاق نہیں حدیف آتی ہے حدیف میں ایسے الفاظ نہیں ہیں اس لئے کہ وہ زمانے میں ہر کوئی نماز پڑھتا تھا منافق بھی پڑھتے تھے تو سوالی نہیں ہے تب بے نمازی کے وجہ سے کوئی طلاق کسی کی ہو ویسے واقعات نہیں ملتے ہم کوئی اس زمانے کے بلکل اقدم اول دور گئی اس کے بعد بہرحال ہو سکتے ہیں بہت سارے عدلیہ میں اور بہت سارے واقعات آتے ہیں وہ الگ بات لیکن بہرحال اس زمانے کے آپ سن کے زمانے کے نہیں ملتے ہیں اس لئے میں نے کہا وہ بیٹھ کر تائے کرے اصلاح کر لیتی ہے تو ٹھیک نہیں کرتی ہے تو پھر بہرحال جو بہتر ہو اس نتیجے پر انسان جو جا سکتے ہیں